پاکستان کی قدیم مسجد زمین میں کیوں دھنسی جا رہی ہے؟ مسجد زمین میں مکمل دھنس جائے گی تو قیامت آئے گی؟ یہ کیا ماجرہ ہے؟ مغلیہ دور کی تعمیرات انفرد طرز تعمیر کا نوکھا نمونہ ہے اور پشاور کے نواحی علاقے اکبر پورا میں اسی دور کی قدیم جامعہ مسجد اخون پنجو بابا آج بھی موجود ہے لیکن پانچ سو سال قدیم یہ مسجد زمین میں دھنسی جا رہی ہے اب اس کے مرکزی ہال میں پہنچنے کے لیے زمین کے نیچے جانا پڑتا ہے پشاور سے ملحقہ نو شہرہ کے اکبر پورا میں واقعی مسجد مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے دور کا ورثہ ہے جس کی تعمیر حضرت سید عبدالوہاب عرف اخون بنجو بابا نے رکھی تھی جو مغل بادشاہ اکبر کے دور میں بڑی دینی شخصیت مانے جاتے تھے مسجد سے لگ بھگ ایک کلومیٹر کی دوری پر ہی حضرت عبدالوہاب عرف اخون بنجو بابا کا مزار واقع ہے جولائی دوہزار بائیس کے ایک ریپورٹ کے مطابق پختہ مسجد کے نام سے مشہور مسجد کا اندرونی حصہ آج بھی اہد مغلیہ کی شاندار تعمیرات کا پتہ دے رہا ہے کچھ سال پہلے اس مسجد کی مرمت کرائی گئی تھی امام مسجد کا کہنا ہے کہ محراب پانچ فٹ زمین کے اندر جا چکا ہے اب اس محراب کے اندر سجدہ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے مقامی افراد امارت کے دھنسنے کو موجزہ قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگی کرامت ہے ہر سال یہ مسجد گندم کے دانے کے برابر زمین میں دھنس جاتی ہے مسجد کے مدولی محمد سحیل نے غیر ملکی میڈیا سے باتجید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ عبدالوہاب سے کسی نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئی گی اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ جس دن یہ مسجد زمین میں مکمل دھنس جائے گی اس وقت دنیا ختم ہو جائے گی اور یہ روایت انہیں اپنے بزرگوں سے نسل در نسل منتقل ہوئی ہے مقامی لوگوں کا بتانا تھا کہ سن 1990 میں ماہرین کی ایک ٹیم نے اس مسجد کا دورہ کیا تھا جس میں جپان کے آثار قدیمہ کے لوگ بھی شامل تھے اور ان کی رائے یہ تھی کہ اس مسجد کے نیچے کہیں ڈپریشن یا اسی نرم جگہ ہے جہاں پانی موجود رہتا ہے جس کی وجہ سے مسجد کا کچھ حصہ زمین میں دھنس رہا ہے تعمیرات کے شعبے سے وابستہ مقامی ماہرین کے مطابق اکبر پورا کے کچھ علاقوں میں زمین نرم ہے اور کہیں سخت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مغلیہ دور کی تعمیر ہے اور اس دور میں عمارتیں خوبصورت تو بہت بنتی تھیں لیکن ان کے لئے کوئی سائنسی تحقیق یا اس نویت کا معاینہ نہیں کیا جاتا تھا ان کا کہنا تھا کہ ان کی معلومات کے مطابق جس زمین پر مسجد تعمیر کی گئی ہے وہ نرم ہوگی اور اس لئے بعض اوقات زمین آہستہ آہستہ زمین بوس ہوتی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے